اسلام علیکم ناظرین یونیز میں خوش آمدید میں ہوں ساکھب چودری آج ہم بات کریں گے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے حوالے سے ان کے جو بیانات ہیں اور ان کے جو ملک ہے ترکی ان کی زیرے صدارت ان کے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں جو تجارتی معاہدے ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے اگر جو ترکی دنیا کا سب سے پہلا بڑے مسلم آبادی والا ملک ہے جس نے اسرائیل کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا مارچ 1949 کی بات ہے جب جو ترکی ہے اس نے اسرائیل کو ایک ریاست کے دور پر تسلیم کر لیا تھا اور 7 جنوری 1950 کو بقاعدہ طور پر ترکی کا جو سفارت خانہ ہے وہ اسرائیل میں کھول دیا گیا تھا اس کے علاوہ جو دونوں ممالک کی خفی ایجنسیاں ہیں وہ 1958 سے ایک دوسری کے ساتھ کام کر رہی ہیں جو فلس اسرائیل کے صدب ہیں سابق صدر شمن پریز انہوں نے 2007 میں ترکی کی یہ جو اسمبلی ہے پارلیمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی خطاب کر چکے ہیں 1967 میں جب عرب اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو اس دران اوائی سی کا اجلاس طلب کیا گیا جس میں ایک قرارداد پیش کی جانی تھی کہ اسرائیل ایک جارہیت پسند جو ریاست ہے لیکن تمام جو ممالک تھے مسئل ممالک انہوں نے اس قرارداد کے حق میں وڑ دیا لیکن وحد ترکی تھا جس نے اس قرارداد کی مخالفت کی اور اسے رد کر دیا اب بات کرتے ہیں رجب طیب اردوان کے حوالے سے رجب طیب اردوان کو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ انہیں جیسے امت مسلمہ کا بہت زیادہ درد ہے بہت بہت زیادہ درد رکھتے ہیں اور اکثر وہ پوری امت کے اتحاد کی باتیں کرتے ہیں لیکن دوسری جانب جو ان کا کردار ہے ان کی جو ریاست ہے اس کے اسرائیل کے ساتھ جو دہشتگرد ایک ملک ہے ایک جاہیت جو پسند ملک ہے اس کے ساتھ جو تجارتی معاہدے ہیں اس کے ساتھ ملٹری فوجی معاہدے ہیں اسلحہ کے خرید و فروت کے معاہدے ہیں وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ جو تجارت ہے دونوں ممالک کے درمیان اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا ناظرین دو ہزار سترہ میں امریکہ نے جب اپنا سفارت خانہ یورشلم منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا تو جو طیب ارتوان ہیں ان کی آواز بھا رہی تھی ان کے تسوے انہوں نے بہایا کہ جناب یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے جو یورشلم ہے وہ ریڈ لائن ہے امریکہ اس کو کروس کر رہا ہے اس حوالے سے انہوں نے فوری طور پر او آئی سی کا اجلاس جو ہے اس کی میز باننگ کی استمبول میں اور ان سے اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو یورشلم ہے وہ ایک ریڈ لائن ہے اس کو ہم ابور نہیں کرنے دیں گے طیب ارتوان نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو او آئی سی کا اجلاس منقت کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت دنیا سے ابھی ختم نہیں ہوئی ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں گے لیکن دوسری جانب جو حقیقت یہ ہے کہ اسی سال جو ترکی کی اسرائیل کے ساتھ جو تجارت ہے وہ پانچ اشاریہ چھے ارب ڈالر ہوئی اور یہ دونوں جو ممالک ہیں اسرائیل اور ترکی ترکی کا جو شراکتدار ہے اسرائیل وہ دوسرا بڑا شراکتدار بن گیا اب یہ دونوں دو مختلف چیزیں ہیں ایک طرف وہ دمکیاں لگا رہے ہیں اور دوسری طرف جو سب سے بڑے دوسرے سب سے بڑے جو ہیں وہ تجارت شراکتدار بنے ہوئے ہیں ناظرین بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ اگلے سال دوہزار اٹھارہ میں یہ تجارتی حجم جو ہے اس میں کافی حد تک اضافہ ہوا اور یہ چھے اشاریہ دو ارب ڈالر تک پہنچ گیا اگرچہ اس سے اگلے سال دوہزار انیس میں دونوں کی تجارت میں تھوڑی سی کمی ہوئی اور یہ پانچ شاریہ پانچ ارب ڈالر تک تھوڑی سی نیچے آگئی لیکن دوہزار بیس میں اس کی قصر نکال دی اور یہ تجارت تھی یہ بڑھ کر کئی فیصد زیادہ ہو گئی دوہزار انیس میں جو اسرائیل ہے وہ ترکی کا چھتا بڑا تجارتی شراکتدار تھا لیکن دوہزار بیس میں یہ عزاز مزید زیادہ ہو گیا اور دونوں کے درمیان تجارت بڑھنے کے بعد دونوں شراکتدار جو ہیں وہ تیسری بڑی شراکتدار آپس میں بن گئے اس حوالے سے جو ترکی کے وزیر خارچہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ دوہزار بیس میں ترکی نے چوالیس ممالک کے ساتھ ریکارڈ تجارت کی ہے جن میں امریکہ اسرائیل اور جنوبی کوریا سر فیرست ہیں دوہزار جو پیس ہے اس کے ابتدائی نو ماہ کے دوران ترکی کی جانب سے اسرائیل کو ایکسپورڈ کیے جانے والے جو میواجات ہیں ان میں گزشتہ سال کے نسبہ چونسٹھ فیصد اضافہ ہوا جبکہ جو سمندری خوراک ہے اس میں چھتیس فیصد اور جو اجناس ہیں گندم چاول ان کی جو ایکسپورڈ ہے اس میں انیس فیصد اور پھلوں اور سبزیوں کی جو ایکسپورڈ ہے اس میں چھپیس فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا ناظرین ترکی کی جو کل برامداد ہیں اسرائیل کو اس میں سے اٹھارہ فیصد جو ہیں وہ گاڑیاں ہیں لوہا اور سٹیل ہے وہ سولہ فیصد بنتا ہے پلاسٹک جو ہے وہ تقریباً دس فیصد ہے مشینری چھ فیصد ہے اور سیمر جو ہے وہ پانچ فیصد حصہ بن رہا ہے اب بات کرتے ہیں وبا کے دوران جو تجارت کے حوالے سے وبا کے دوران تجارت پوری دنیا میں جو تجارت ہے وہ کم ہوگی لیکن اسرائیل اور ترکی کے درمیان جو تجارت ہے اس میں چوبیس فیصد کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے سیمر دھاتوں پلاسٹک اور ٹائلوں شیشے کے برامدات میں اکیس فیصد جو اضافہ ہوا ہے اس دوران دونوں ممالک جو تاجر ہیں انہوں نے ویڈیو کال کے ذریعے موہدوں پر عمل جاری رکھا موہدے کرتے رہے موہدوں پر عمل ہوتا رہا اشیاء جو ہیں وہ درامت ہوتی رہی برامت ہوتی رہی لیکن جب فلسطین پر نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل ظلم ڈھا رہا تھا تو اس دوران بھی دونوں ممالک کے درمیان تجارت جو تھی وہ زور و شور سے جاری تھی اور دوسری جانب جو صدر محترم جناب رجل طیب اردوان ہیں وہ بڑے غضبناک قسم کے بیانات داگ رہے تھے لیکن دوسری جانب جو تجارت ہے دونوں ممالک کے درمیان وہ بھی زور و شور سے جاری رہی تو یہ کیسا کردار ہے یہ کیسی منافقت ہے یہ کیسا عمل ہے رجل طیب اردوان کا یہ میری سمجھ سے باہر نہیں ہے آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ کومنٹ باکس میں ضرور مجھے آگاہ کیجئے گا شکریہ